ہمارا موضوع ہے رشتوں کی بندش کے حوالے سے ہم سوالات کر رہے ہیں اور بہت سارے سوالات جو آپ کی جانب سے آئے محترم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہا ہوں یہ ایک ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ دی ان کی بیٹی ہے اور ان کا جو مگیتر ہے وہ شکایت ہے کہ دی وہ بات نہیں کرتا میٹی اس پہ کہتی ہے کہ دی وہ مجھ سے بات نہیں کرتا میرا مگیتر بولتا نہیں میرے ساتھ اور میں اگر وہ کبھی فون کروں تو وہ غصہ کرتا ہے تو اس کی وضعہ کیا ہے اور کوئی ایسا وظیفہ بتا دے اور ساتھ ایک بات رہوں نے اور بھی کی کہ وہ مگیتر کہتا کہ یہ مناسب نہیں ہے تو اس پر وہ رہنمائی چاہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گزارش یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل مذہب ہے بڑا جابتہ حیات سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسلام کے اندر منگنی اور نقاہ میں کیا فرق ہے ایک منگیتر منگیتر بنتا ہے جب منگنی کی جاتی ہے شوہر بنتا ہے جب نقاہ ہوتا ہے اب جب ایک نام لیا تو میرا کیا شریعت شریعت مجھے اجازت دیتی ہے میں اسے گفتگو کروں دیکھنا تو یہ ہے جب خلوت میں آپ تو فون ہے کیا میں مل سکتا ہوں شریعت مجھے اجازت دیتی ہے سوائے دیکھنے کے اور وہ بھی ایک مرتبہ بس تیہ ہو رہا ہے وہ صحابی کو آپ نے فرمایا کہ جا کر وہ دیکھ لینا کہ وہ پانی بھرنے ادھر کونوں میں آتی ہیں اس میں سے جو تمہیں وہ کہہ رہے ہیں اس کو دیکھ لینا تم پردے میں رہو گئے ان کو نہ پتا چلے تم جا کر دیکھ لو یہ شریعت بتا رہا ہوں یہ تو میرے خود کریئٹ کی ہوئے ہیں اگر شریعت سوال مجھ سے حل پوچھتے ہیں تو اس کا حل یہ ہے اگر تو نکاح ہو گیا منگلی کا تو کنسپٹ ہے ہی نہیں ہے اسلام کے ٹھیک ہے عائشہ رضیران کا نکاح ہوا تھا منگلی نہیں ہوئی تھی پھر رخصتی ہو گئی نکاح آپ کر لیں پھر جب نکاح ہو جاتا ہے تو شیطان جو ہے وہ خبیص نا امید ہو جاتا ہے جب منگنی ہوتی ہے تو وہ انوارڈ ہو جاتا ہے زیادہ سے زیادہ یہ یاد رکھیں نکاح پر ایک تو اس پر جو قرآن پڑھا گیا نکاح کے موقع پر اگر شریعتری سے نکاح ہوا تو اللہ کی رحمت آ جاتی ہے تکمیل ایمان اس میں وہ جو چاہے وہ اس کا شوہر ہے وہ اس کی بیوی ہے فون پہ گفتگو کرے جو بھی ہے وہ ہے اب منگنی میں اسلام تو اجازت دیتا ہی نہیں تو نائی منگنی کا کنسپٹ ہے ابھی تک چونکہ نکاح نہیں ہوا تو وہ تو نامحرم ہے تو اس کے ساتھ جب اس کا تعلق ہوگا اب دیکھیں جب تک یہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں آپ کی مردی ہے پھر اس کو آپ کریں کہ نہ کریں نہیں نہیں ہاں یہ بتائیے ہم نے پہلے کہ کبھی بات روک کی اللہ اپنی دعا خیر دے دیکھیں ایک جب دو لڑکی لڑکے کی آپس میں چلتی ہے آپس میں ان کی وہ جو چلسلہ ہوتا ہے جو باتیں باتیں کھا کتنی چاہت ہوتی ہے ان کے اندر ہاں ہاں جی وہ ماں کو بھی مارنے کے لیے تیار ہے باپ کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہے جیسے ہی نکاہ ہوتا ہے تو ایک دم اداوت شروع ہو جاتی ہے محبت محبت کیوں کہ حرام میں چاہت ہے ڈال دی اس نے اور جیسے ہی حلال آیا تو ویسے ہی دلوں میں کیونکہ شیطان نے تو اب کہنا کہ نہیں نکاہ نہیں وہ مجھے پسند نہیں ہے اچھے یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو سب ہی نہیں چاہیے خیال آسکتا ہے اور یہ بھی حصہ ہے کہ آخر شیطان کو کیا ہے وہ کی معاملات میں وہ تو عدوب و مبین ہیں وہ تو لگ کرے گا ہر خیر کے معاملے میں اس کو سابی کرنی ہے ہر خیر کے معاملے میں کوشش کرنی ہے اب یہ تو ہیں بڑا یہ کیمتی ہے کہ تعلق میں جب وہ شریعت کے خلاف تھا اس میں بڑا رچاؤ تھا بڑی محبت تھی بڑا تعلق تھا اور سارے چاہ پورے ہوگے نکاہ بڑا کرنے کے لئے تیار ہوں گھر چھوڑنے کے لئے تیار ہوں باپ کو مارنے کے لئے تیار ہوں ٹھیک ہے جیسے ہی نکاہ ہوا تو ویسے ہی دھوئی ہیں پاسرے پیدا ہوگئے پاسرے پیدا ہوگئے کیونکہ اب وہ جو بھی گفتگو کرے گا یا کرے گی وہ تو حلال ہے جی ٹھیک ہے اس وقت جو تھا وہ حرام کیونکہ اس وقت اس کا نامحرم تھا اب محرم ہے اس کا شوہر ہے فون پہ بات کرے موسیقی سمیع العليم محبنا تقبض مننا انکہ انت سمیع العليم ہم سے یہ خدمت قبول فرما بے شک تو سننے والا ہے جاننے والا ہے اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت بزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے